موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین وزیر خارجہ خاجہ آصف جو اس وقت امریکہ کی دور پر ہیں اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کی افغانستان اور ایشیا کی حوالے سے جو ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد پاک امریکہ جو کشیدگی سی کچھ ماحول میں آئی اس کے تاثر کو غلط کرنے کی کوشش میں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اسی حوالے سے ان کی امریکی سیکیٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن سے بھی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ہیڈ لائنز اس وقت بنی جب ریکس ٹیلرسن صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ ان کو پاکستان کی حکومت یعنی حکومت پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے تشویش ہے ازار تشویش کے تظار ہے کہ یہ بڑی ایک ہیڈ لائنز بنی کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے نہیں ہیں جبکہ اسی بارے میں جب ترجمانے جو امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا گیا ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کس تناظر میں دیا تو بات سر یہ ہے کہ ایک جانب تو پاکستان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشنشپ کے حوالے سے توقعات کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب پاکستان پر شکایتوں کے بھی امبار کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ایک ڈسٹرسٹ والا ایلیمنٹ ڈو مور کا جو تقاضہ ہے وہ بھی ہمیشہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے دور پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ایک رسمی سی دعوت اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے بہرحال اس پورے جو یہ ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم ایک آپ کو اسٹوڈی دکھانا چاہیں گے پاکستان پر دہشتگردوں کی مبینہ معاونت کا الزام ڈو مور کا مطالبہ کرنے والی ٹرمپ انتظامیاں پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی امریکی سینٹ کی آمڈ سروس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع جیمز میٹس نے بتایا کہ دہشتگردوں کی مبینہ معاونت کی معاملے پر امریکہ انتہائی اقضام اٹھانے سے پہلے پاکستان سے بات کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیار کرنے کی کوشش ضروری ہے اگر ان کوششوں میں ناکامی ہوئی تو امریکہ ہر اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے جیمز میٹس نے جلد دورہ پاکستان کا اندیا بھی دیا امریکی وزیر دفاع کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وزیر خالجہ خالجہ آصف ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے دورہ امریکہ پر ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اپنے گیس پینل کا آپ سے تعریف کروا دا چلو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار اور ستارہ امتیاز جناب جمیل احمد خان صاحب جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مالٹا لیبیا اور متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ظاہر ہے کہ ایک سیر حاصل ہم گفتگو کرنا چاہیں گے آج اس اہم ترین ایشیو پہ اسپیشلی جیمز میٹس اور ریکس ٹیلرسن کے جو اسٹیٹمنٹ اور ڈانلڈ ٹرم کی جو پالیسی اور اس کے بعد جو پاکستان میں صورتحال سامنے ہیں اور ناظرین رحیم اللہ یوسف زائی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئے صاحبی اور تجیہ کار ہیں یوسف زائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا سب سے پہلے جمیل صاحب یہ جو امریکہ اور پاکستان کو رومینس ہے یہ کس نویت کا یہ تعلقات کس نویت کے ہیں کہ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو بڑے مد و جذر بھی آتے ہیں اس میں نشب و فراز بھی آتے ہیں اس میں سرد و گرم تعلقات رہتے ہیں اور اس وقت یہ کس نہچ میں کیونکہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے پاکستان کے بلکہ حکومت پاکستان کے مستقبل کے اوپر بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیا ہے معاملہ یہ جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ رومینس میں بڑے اتار چڑھاواتے رہے اور اب سے نہیں پچھلے تقریبا جب سے ہمارے تعلقات ستر سال سے ان سے قائم ہیں اور اس کو کہتی ہیں عام اس میں حالات میں کہ اس کی سب سے جو خوبصورت وضاحت مجھے نظر آئی اور پھر میں آتا ہوں کہ جو بیان دیا انہوں نے پاکستان کے معاملات پر ویسے وہ کس طرح دیا سب سے خوبصورت وضاحت مجھے جو نظر آئی وہ پاکستان سے نہیں بدقسمتی سے سب سے خوبصورت وضاحت مجھے امریکہ کے وزیر خارجہ سے آئی اور وہ کون وہ ہلری کلینٹر ہلری کلینٹر نے جب اپنے فورن افیرز کمیٹی کے سامنے ایک دفعہ بیان دیا یہ بات اگست کی ہے اگست دوہزار گیارہ کی اگست دوہزار گیارہ اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان سے ہم نے ہر کوپریشن لی ہر معاونت لی اور ہر لحاظ سے پاکستان کو ہم نے استعمال کیا اور جب ہمارا کام ہو گیا سوویٹس کے خلاف تو اس رہات اس نے کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ جاڑے اور پاکستان کو بیار و مددگار چھوڑ کے واپس آگئے بدقسمتی سے یہ نیرٹیو اس کو اس اس وضاحت کو ہم نے اپنے نیرٹیو میں شامل کرنا چاہیے تھا جب پرائم منسٹر نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہمیں ہم نے ہر لحاظ سے تعاون کیا اور ہمیں اب اتنا نقصان ہو رہا ہے اور دنیا ہمارے طرف نہیں دیکھ رہی ہے تو وہ ریفرنس نہیں دیا اب آ جاتے ہیں بات آپ کی امریکہ اور وہاں سے ان کا وزیر خارجہ اور وہ وائس آف امریکہ کو کہے کہ ہمیں تشویش ہے حکومت پاکستان جو کہ اسے مستحقم ہونا چاہیے اور تو یہ بات دو لحاظ سے مناسب نہیں ہے ڈیپلومیٹک نامز کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ انیٹ نیشنز کے چیپٹر ڈو کے مطابق آہ چارٹر کے مطابق یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اس معاملات میں اندرونی معاملات میں آپ ایسے کومنٹس اور ایسی مداخلت نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو وہاں بات کیسے پہنچ گئی کس نے پہنچائی کیوں پہنچائی یہ ایک بڑا سوال ہے تانے مانے ظاہر ہے کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی شاہے وزیر خارجہ ہمارے ادھر گئے ہیں ان کے حوالے سے جو ون آن ون میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چمبے والی بات نہیں ہے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان تقریباً ہر دور میں وہ جا کے لابنگ کرتے رہے ہیں امریکہ سے مدد مانگتے رہے ہیں یہ بڑی بھی بدقسمت ہی ہے لیکن اس حالات میں جبکہ اٹھائیس اگسٹ کو آپ کے سامنے ٹرمپ نے جو تقریر کیا اور پاکستان کو جو مورد الزام ٹھہرایا بہت سارے معاملات میں جس کو بھی آپ نے دکھلائے بھی وہاں اس کے بعد یہ بات کرنا اور جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں انکلوڈنگ کل جو سات گھنٹے کی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے اور کور کمانڈرز کی اور ابھی پریس یہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور مجھے تاجب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو گھر کی بات ہماری ہے اس کو ہم ادھر کریں باہر جائے اور وہ کہتے ہیں کہ نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے اور یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے ایک ایک چڑھ سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد اسی ڈسکیشن میں شامل کریں گے رحم اللہ یوسف ضعی صاحب کو ایک چڑھ سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں رحم اللہ یوسف ضعی صاحب اس وقت ڈسکیشن آپ بھی سن رہے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کی جو ہے ایک فضاء چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان تعاون کرے بسورت دیگر ان آپشنز کے اوپر کاروائی ہوگی جو کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ایک سیٹ کی میں جو ان کے دماغ میں سخت موجود ہے جبکہ جو اسٹیٹ منسٹر ہے سیکیٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ریکس ٹیلرسن ان کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت پاکستان کے مستقبل پہ تشویش ہے تو یہ حکومت پاکستان کے مستقبل پہ تشویش والی بات جو ہے وہ بزاعتے خود بہت بڑی تشویش ناک صورتحال ہے تشویش ناک بات ہے کتنا سیریس آپ لیں گے اس بات کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے یہ جو ٹرمپ نے تقریر کی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ٹیلرسن ہیں چاہے جنرل میک ماسٹر ہیں جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں چاہے جیمز میٹس ہیں یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جیم میٹس یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک آخری موقع دیں گے ہم کہ وہ ہماری بات منے اور یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے دشتر گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں خاص طور پر حکانی نیٹورک کا ذکر کیا ہے اب ٹیلرسن جو ان کے سیکیورٹری فارون افیرز ہیں وزیری خارجہ ہیں یہ سفارتکار نہیں ہیں یہ ایک بزنس مین ہے اور ٹرمپ کے دوست ہیں وہ ان کو لے کر آئے ہیں اب انہوں نے غیر سفارتی بیان دیا ہے اب ایک تو پاکستان کے معاملات میں ٹانگل آ رہے ہیں پاکستان میں جو حکومت ہے فوج ہے ادارے ہیں اس کو آپس میں لانے کے کوشش کر رہے ہیں یعنی یہ بالکل فضاء خراب کرنی ہے پاکستان میں اور پاکستان کے حوالے سے یہ بات کرنا پبلیکلی یہ تو میرے خیال میں بہت ہی ایک irresponsible قسم کی بات ہے تو سر یہ یہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے مستقبل پہ خطرہ ہے تو پاکستان میں کس کو دباؤ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں پاکستان سے اپنی باتیں منوانی ہیں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے یہ جو ساری پولیسی ہے بھارت کو افغانستان میں مزید کردار دینا یہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے یہ سارے اسی کی کڑی ہے اور یہ ان کی strategy ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان گبرا کر امریکہ کی باتیں مان لے گا اگر پاکستان ان کے الزامات کو مانتا ہے تو ساری جو باتیں امریکہ نے کی ہیں وہ سنگے کہ یہ صحیح تھی پاکستان جو ہے وہ باتوں کو چھپا رہا تھا تو پاکستان کو مضبوط آساب رکھنے چاہیے میرے خیال میں جو بھی پاکستان کے بہتر میں ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے اور پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اندرونی معاملہ ہے اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان دونوں فریق پاکستان میں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر امریکہ کو کیا فکر پڑی ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے وارے میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جمیل صاحب تو اس وقت ایک صورتحال یہ اور پوری دنیا میں چاہے وہ آپ کے کوریا کے حوالے سے ہو یا دیگر ممالک کی حوالے سے ہو کہ نہ صرف ٹرم صاحب بلکہ وہ اپنی کابینہ کے جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ بھی سفارتی آداب کے اس میار کے اوپر پورے نہیں ہوتا رہے جو ایک جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایمبیسیڈرز کا اور پوری سفارت خانے کا وہ ملوز خاطر نہیں رکھا ہوا ہے ایک ایک ٹولا ہے بزنس کمیونٹی کا یا ان کے اپنے رفقہ کا وہ اس وقت لے کے چل رہا ہے تو یہ خود امریکہ کے لیے کتنا نقصان دے نہیں وہ امریکن سیکٹری آف اسٹیٹ یعنی کے وزیر خارجہ وہ ڈپلومیٹ اس کا ہونا ضروری بھی نہیں اور شازو ناز ہی کبھی ایسا ہوا ہے زیادہ تر وہ سیاسدان ہوتے ہیں یا مختلف سیکٹرز سے آتے ہیں جیسے کہ یہ ایکسون کے یہ جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے وہ ایکسون کے ہیڈ ہوتے تھے اور ان کے قریب ہوتے تھے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ کچھ اخلاقی ذمہ داریہ تو ہوتی ہے اس میں میں آتا ہوں کہ کیونکہ ایسی صورتحال میں پہلے بھی لوگوں نے وزارت خارجہ کی امریکہ میں منصب سنبھالنے ہیں اور وہ وہ کیریر ڈپلومیٹ نہیں ہوتے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ اب ذرا آف دا کاف جو ہے ڈپلومیٹک نام سے کیونکہ جو بھی وزیر خارجہ ہو چاہے ہیں پاکستان کا ہمارے اس وقت خواجہ آصف ہو یا کسی اور ملک کا کوئی اور وزیر خارجہ ہو کسی بھی بیکراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو اسے بریفنگ دی جاتی ہے اسے ٹاپ ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں وہ جب جاتا ہے دنیا میں تو کہتے ہیں یہ اس دپ ٹاپ ڈپلومیٹ آف پاکستان اس وقت اس کا جو رول ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے ٹیلرسن جو ٹاپ ڈپلومیٹ آف یونائٹ سٹیٹس ہیں اور اس میں اگر وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس کو جلدی سے میں ملا دیتا ہوں کہ ٹرمف کیسی بات کرتے ہیں ٹرمف کے سے وائٹ ہاؤس کی لوگ اور سٹیٹ دپارٹمنٹ کے لوگ ان کو اتنی پریشانی ہے اور یہ منظر عام پر بات آ چکی ہے کہ ہم جو ان کو سینسٹیوٹی بریفنگ دیتے ہیں یا لکھ کے دیتے ہیں ان کو جو ٹاپنگ پوائنٹس یہ اس سے ہٹ کر جو بات کرتے ہیں اس کو ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی کا اثر ان کے کیابنٹ میمبر جو کہ ٹیلرسن ہے ریکس ٹیلرسن کہ انہوں نے آفدہ کف بات کر دی اور کیونکہ ظاہر کسی نے ان سے بات کی کسی نے ان کو انفرونس کیا کسی نے لابنگ کی ہوگی اس کے بعد ہی یہ بات ہوئی نا ورنہ آفدہ کف کس طرح یہ بات کر لیتے ہیں یوسف ضعی صاحب ڈانلڈ ٹرم کو وہ جو ان کے تینک ٹینکس ہیں انہوں نے ایسی کیا خبریں دیں ایسی کیا پاکستان کے بارے میں انہوں نے ریپورٹس دیں کہ انہوں نے سارا کا سارا جو ان کا وزن تھا وہ بھارت کے پلڑے میں ڈال دیا اور نہ صرف بھارت کے پلڑے میں ڈالا بلکہ بھارت کو کہا کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کرے اپنی جو ان کی اکنومک اسسٹنس ہے یہ سب بھی وہاں فرام کرے تو کیا پاکستان کے بغیر پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے افغانستان میں کوئی ہتمی حل نکالا جا سکتا ہے اور انکلوڈنگ بھارت کو شامل کر کے وہ بھی امن کے حوالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرم کا غیر سفارتی غیر اخلاقی رویہ ہے اس کو ان کے وزراء بھی اپنا رہے ہیں ٹیلر سنگ بھی وہی زبان وہی گفتگو کر رہے ہیں جو ٹرم کرتے تھے دوسری جو آپ نے سوال کیا اس میں دیکھیں یہ امریکی کچھ سفارتکار امریکی اکام کر رہے ہیں کہ ٹرم جو ہیں وہ آٹ آف ڈی باکس بات کرتے ہیں وہ غیر معمولی جو ہیں ذہین آدمی ہے اور وہ ایسی پولیسی بناتے ہیں جس کی اوپر عمل درامت اگر کریں تو پھر کافی مسئلے حل ہو جائیں گے یہی کہا گیا کہ یہ ٹرم کی پولیسی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ٹرم کو دنیا کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے ان کی معلومات ناکافی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو تین جرنیل ان کو گہرے میں لیے ہوئے ہیں تین جرنیل جو ہیں میرے خیال میں یہ افغانستان کی پولیسی زیادہ تر انہی کی بنائی ہوئی ہے جنرل جیمز میٹس سیکرٹری ڈیفنس اور چیف آف سٹاف جو ہیں وائٹ ہاؤس کے جنرل جان کیلی اور جنرل میک ماسٹر جو نیشنل سیکیورٹری آئیڈوائزر ہیں تو یہ جرنیلوں کی پولیسی ہے تینوں افغانستان میں رہے اس خطے میں رہے اور دیکھیں یہ ٹرم نے بڑی ہوشیاری کی ہے اپنے جرنیلوں کو جو ہیں فیلڈ میں میدان جن میں با اختیار بنا دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پولیسی ناکام ہوتی ہے تو ٹرم کہیں گے کہ یہ تو جنرلوں کی پولیسی ہے اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کہیں گے یہ میری پولیسی ہے یہی ان کا ایک طریقہ اکار ہے اور یہ انڈیا کو جو آپ اتنا اہم رول دے رہے ہیں افغانستان میں یہ ایک تو پاکستان کو دباؤ ملانے کے لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انڈیا سے کروائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کے مسئلے کو نہیں حل کرنا اس کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنا ہے تو پھر آپ انڈیا کو یہ رول دیں گے آپ کیسے پاکستان سے کہ وہ انڈیا کی جو پولیسی ہے جو اس کا رول ہے افغانستان میں اس کی حمایت کرے جب ہمارے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں ہمارے تعلقات خراب ہیں تو میرے خیال میں یہ تو مسئلے کو نہ حل کرنے والی بات ہے یہ مسئلے کو مزید خراب کرنے والی بات ہے آہ رہیم اللہ یوسف زی صاحب اور جمیل احمد خان صاحب آپ دونے حضرات پروگرام میں موجود ہیں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جمیل احمد خان صاحب کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس صرف تین آپشنز تھے افغانستان کے حوالے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی جو صرف گیارہ آزار فوج اب وہاں پہ رہ گئی ہے دوبارہ وہ ریسٹور کرے اور اکلاک چالیس آزار جو فوج تھی جو نیٹو آفواج ہے اس کو واپس بلائے جو ممکن نہیں کیونکہ سترہ سال بعد نہیں آ سکتے دوبارہ اور جس طریقہ سے جو حال ہونا ان کا وہاں پہ سیکنڈ آپشن کہ ویتنام کی طرح جو زلط آمیز وہاں سے واپسی ہوئی ایکزٹ ہوئی امریکن فورسز کی وہ اپیسوٹ دورایا جائے وہ بھی ممکن نہیں اور تھرڈ آپشن جو تھا وہ یہ کہ انڈیا کو قائل کیا جائے اس کو بڑا بڑا چڑھا کے اس کا رول کیا جائے اور وہ اپنی فورسز کو افغانستان میں اتارے کیا یہی آپشنز تھے اور اگر یہ آپشنز تھے تو کیا بھارت ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کرو یہ آپ نے پانچے حصے سوال کے اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدیل دی اس تمام پی جواب میں دے دوں سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ امریکہ کی یہ جو آہ تین پوائنٹس آپ نے بتائے جو کہ اس کی سٹیٹیجی کا ایک حصہ ہے شامل ہے اس میں ستر افراد پر محیط تین ماہ قبل یہ جو پولیس جی اناؤنس کی ہے ٹرمپ نے اٹھائیس اگسٹ کو تین ماہ قبل انہوں نے ایک آہ بنایا تھا جس میں تینک ٹینک کے لوگ بھی تھے اور جس میں آہ باقی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ فارن پالیسی جب وضع کی تو میں جو آہ ٹرمپ نے خود کہا اپنی تقریر میں کہ میرے جو آپ دیکھیں کہ ان کی کمپین وغیرہ میں انہوں نے کہا کہ جی میں افغانستان سے بھی میرنگ دس انگیج کروں گا سعودی عرب کو بھی پیسے دینے پڑیں گے اگر ہماری وہاں ان کی پروٹیکشن چاہیے جاپان کو بھی اور پھر اس نے اپنی تقریر میں کہا ٹرمپ نے کہ جی مجھے اپنے اس اپنے موقع سے ہٹ کر یہ فارن پالیسی پر ایگری ہونا پڑا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح یوسف زی صاحب نے فرمایا کہ جرنیلوں نے زیادہ پریویل کر رہے ہیں اس پر اور سب سے خطرناک بات جس کا اشارہ پہلے ہو چکا ہے اور پھر میں آتا ہوں دوسری باتوں پر کہ لوکل کمانڈرز نیکولس کو ادھر دے دیا ہے افغانستان میں اسی طرح لوکل کمانڈرز کو یہ اختار دے دیا ہے کہ بغیر ریفر کیے ہوئے جو حالات وہاں ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کرو اور ایکشن کرو دیکھیں نا اسی لیے تو یہ بات میرے لیے اور تشویش کی ہو جاتی ہے کہ جیم میٹس نے جو بات کی ہے اپنے آم فورسز ٹیمیٹی کے سامنے کہ ہم یہ آپشنز رکھتے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم جا کے ایکشن بھی کریں گے اس سے ملتے جلتے الفاظ تو یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں وائٹ ہاؤس یا اسٹیٹ دپارٹمنٹ میں ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے جنرل نیکولس نے فیصلہ کیا یہی سے ایکشن کیا کراس بورڈر یہی سے واپس چلے گئے تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو یہ ٹرمپ کے اب آ جاتے ہیں بات اگلی اس کا دوسرا حصہ کہ جہاں وہ ایک لاکھ سے زیادہ فورس تھی اور اب تک وہ تقریباً آٹھ سو پچھتر یا اسی بلین ڈالرز خرچو کر چکے ہیں تقریباً ایک ٹریلین سمجھ لیں افغانستان پر اور بالکل یہ تو ایک عام فام سی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب وہ ایک لاکھ سے زیادہ فورس تقریباً ایک لاکھ دس بیس ہزار تک پہنچ گئے تھے نیٹو کی فورس سے اس سے ہٹ کر اس وقت وہاں آٹھ ہزار چھے سو کچھ ہیں اور ابھی تین ہزار آر آ رہے ہیں گیارہ ہزار قریب ہو جائیں گے وہ تو ناممکن سی بات ہے نا کہ اس جنگ کو لڑے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسری بات انڈیا والا فیکٹر آ گیا وہ پہلے نہیں تھا اس خطے میں جب سے جب سے ان کی پینگیں بڑھنا شروعی میں انڈیا کی اور پہلی دفعہ انڈیا سے جو انڈیا سے وہ اس کے اگر آپ تین سب میٹس ان کے جو ہوئے ہیں انڈیا اور امریکہ کی اگر اس کے آپ کانٹنٹس پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنی زیادہ ان کی ایک آمیزش ہو گئی ہے لیکن امریکہ نے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کانٹرویٹ چینہ کے لیے کر رہا ہے انڈیا اس کا فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کو پریشر پھر امریکہ جب افغانستان کی بات آتی ہے تو پاکستان پہ پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے وہ بھی انڈیا کو استعمال کر رہا ہے انڈیا کی دو فائدے ہیں امریکہ کے بھی دو فائدے ہیں امریکہ کا دو فائدے کون سے ہے کہ چینہ کے لیے کانٹرویٹ اور افغانستان پہ اپنا بغیر زیادہ اس سے مزید فوجیں بھیجے ہوئے جو ایک لاکھ تک پہنچ گئی تھی اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں اس سے قطع نظر کہ امریکہ کو کی فارن پالیسی ایز ای ڈیپلومیٹ میں اور باقی میرے بہت سارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ ملٹریسٹ کا اپروچ رکھا ہے ہر جگہ سے فیل ہوئے عراق میں بھی اسی طرح فیل جگہ ہے اب سیریا میں بھی اسی طرح تمام جگہوں سے تو یہ دوسری بات ہو گئی اب آگئی آگئے کہ پاکستان کو تشویش اس کی ہے جس کا بھی ذکر ہوا اس میں میں دوسرے زابیے سے اس پر میں تبصرہ کر دیتا ہوں کہ انڈیا کا رول کیوں دینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ فوج کے لیے ان کے جیمیٹس گئے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پچھلے ہفتے ڈیٹھ دس دن پہلے انڈیا میں اور پھر افغانستان گئے ہیں ادھر سے کہ ہمیں فوجیاں وہاں افغانستان کے لیے دیں اب میں کیونکہ میرا ابتدائی زندگی فوج سے میں نے شروع کی تو وہاں سے میسیبل سرویس میں آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جاتی کہ اگر انڈیا وہاں انوالو ہو جاتا تو انڈیا تو پھر بس افغانستان میں انوالو رہتا ہماری جو جان چھوڑ جاتی باقی ہمارے باقی ہمارے لیکن وہ بڑا سمجھدار ہے بنیا بڑا سمجھدار ہے اس کو پتا ہے کہ اگر وہ افغانستان میں چلے تو جاتے آ نہیں سکتے تھے وہاں سے جس طرح کے انگریزوں کے زمانے بھی ہوتا رہا تو انہوں نے یہ اقل مندی کی اب رہا سوال ایک آخری پوائنٹ کہ یہ جو ہو رہا ہے معاملہ انڈیا کو انوالو کیا گیا ہے اور انٹرنلی اتنی خلف اشار جو ہو رہا ہے ہمارے وزیر خارجہ وہاں جا کے جو بھی بات کرتے ہیں اس کے ری ایکشن میں بیان آتا ہے وہاں امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ ساری چیزوں ہو جو ہو رہی ہیں اس کو اگر ایک سنٹینس میں کہا جائے اور مارڈرن آہ وارفیر میں کہا اس کو بیان کیا جائے تو کہلاتا ہے فورس جنریشن وار پاکستان پہ فورس جنریشن وار ابھی اس نے کئی سالوں سے مسلط کی جا چکی ہے جس میں سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتا ہے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے فائنانشل سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اداروں کے درمیان بدگمانی پیدا کی جاتی ہے تاکہ لوگ متفرق ہوں اور جو سب سے مضبوط اداری ہیں ان کو کمزور کر کے اس ملک کے ڈیسٹیبلائز کر کے اپنے مقاصد حاصل کیا جائے یہ فورس جنریشن وار کا ایک وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گفت گوگا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکم بیک رحیم اللہ یوسف زی صاحب اس وقت ہم بات کریں گے وزیر خارجہ خاجہ آصف کے اس سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے حافظ سعید اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے وہاں بات کے اور کہا کہ یہ پاکستان کے اوپر لائیبلیٹیز ہیں جبکہ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے مختلف افراہ ظاہر ہے کہ ہم نفی کرتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ہماری یہاں کوئی اسلام کا نیٹ ورک موجود نہیں اور حافظ سعید کے حوالے سے ان کی جماعت جو ہے وہ کسی قسم کی دہشتگردی میں سے اس کا تعلق نہیں تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ ظاہرے کے بعد میں اس کی تحصیح بھی کی گئی بہت ساری چیزیں ہوئیں تو یہ کتنا ذمہ دارانہ تھا کتنا غیر ذمہ دارانہ تھا اور تاثر کیا آیا ان کے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ایک تو ایک ملک کی خارجہ پولیسی ہوتی ہے جو کہ بڑی احتیاط سے بنتی ہے کافی اس میں مشورہ ہوتا ہے اس میں مختلف ادارے اپنی انپوٹ دیتے ہیں رائے دیتے ہیں پھر وہ پولیسی بنتی ایک آپ کی اپنی ایک رائے ہے سیاسی سوچ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ جو اس طرح کی رائے دینا پبلیکلی اس میں بہت مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے کہا کہ حافظ سعید یا آکانی نیٹورک پاکستان کیلئے بوجھ ہیں کافی لوگ اس طرح سمجھتے ہیں اور لوگ بات کریں کہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی اگر وزیر خارجہ یہ بات کرے گا اس کی بڑی اہمیت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی حکومت یہ بات کر رہی ہے اور کیا پاکستان کی پولیسی تبدیل ہو گئی ہے کیا مشورہ ہوا ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا سرطاج عزیز صاحب نے دوہزار پندرہ میں ایشیہ سوسائٹی واشنٹن میں ایک تقریر کی تھی پہلی بار انہوں نے کہا پاکستان کے حوالے سے کہ ہاں افغان طالبان رینما پاکستان میں موجود ہیں ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور انہیں کے ذریعے پاکستان افغان طالبان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان کی حکومت نے اس بات کو مانا تھا کہ یہ افغان طالبان پاکستان میں ہیں اور اس کو لے کر پھر پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلی اور پاکستان کے اوپر دباؤ آیا تو اب دیکھیں اس کے بارے میں بھی رائے یہ تھی کہ بھئی یہ ان کی ذاتی رائے ہیں یا یہ بڑے ہو گئے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں یا انہوں نے مشورہ نہیں کیا تو اب مشورہ تو کرنا چاہیے خواجہ عاصف کی رائے میں شاید وزن ہوگا یا شاید ایسا ہونا چاہیے لیکن کیا یہ پاکستان کی پولیسی ہے یا پاکستان کی پولیسی تبدیل ہو گئی ہے اور پاکستان کو آپ مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں پاکستان کی اوپر دباؤ بڑے گا پاکستان کی اوپر اضامات لگیں گے اندہ پاکستان کی بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا کہیں گے کہ پاکستان صحیح بات نہیں کرتا میرے خیال میں یہ بہت بڑا اس سے نقصان ہوا ہے ٹھیک جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں سے انپٹ نہیں ملا یا ایک ذاتی رائے تھی اور ایک سیاسی سوچ تھی دیکھیں اس کو لحاظ سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے یہ بات کہی کس موقع پر اور کہاں کہی زہرہ جنرل سمبلی کے بعد جب ان کو چند دن اور ملے وہاں رہنے کے تو اس میں انہوں نے انگیج کیا جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے انگیج کرنا چاہیے وہاں کے تینک ٹینک سے وہاں کے میڈیا سے بلکہ جتنے ہمارے سفیر ہیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ملٹی ڈائمنشنل ملٹی لیئرڈ ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہے جو کہ کنسسٹنسی جس میں ہو اور جس میں ہم بڑی بتدریج اپنی بات کو اپنی موقف کو بیان کر سکیں ٹھیک ہے انہوں نے یعنی کہ خواجہ آصف نے جب یہ بات کی تو وہ کی ہے ایشیا سوسائٹی میں وہ جو کہ ایک انجیو ہے انجیو پلیٹ فارم پر وہی بات جو اس سے پہلے جوسری صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی اور وزیر یہ بات کرتے تو اس کی اتنی امیت نہیں ہوتی ہے لیکن ٹاپ ڈپلومیٹ آف دی کنٹری اس جو وزیر خارجہ ہے اگر وہ یہ بات کرے تو لوگ کوٹ کرتے ہیں ایک تاثر قائم ہوتا ہے ایک پرسپشن قائم ہوتا ہے پرابلم ہمارے یہ ہے آپ نے کہا کہ انپٹ انپٹ اس میں نظر نہیں آتی اگر انپٹ آئی ہوتی تو چیف آف دی آرمی سٹاف آفانستان میں گئے ہیں تو وہاں سے بھی اس قسم کی اشارے مل رہے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں پہلے تو اپنے سیاستدانوں کو ایک سنسٹیویٹی بریفنگ دینا ان کیمرہ بہت ضروری ہے کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یہ اس کی پیرامیٹرز ہیں اس کو دیکھ لیں ہم کسی پر قدغن نہیں لگا رہے ہیں پاکستان کی پالیسی یہ ہے اس پالیسیز ہٹ کر بات کریں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے اس پالیسیز میں رہ کے اگر بات کریں گے پہلے آپ پالیسیز دیکھ لیں اور اس کی سنسٹیویٹی دیکھ لیں اس کے بعد بات کریں اب جیسا کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ پولیٹیکل لحاظ سے اور اپنے پرسنل اینگل کو شامل کر لیں اپنی پولیٹیکل مفاد یا اپنے پرسنل مفاد کے لیے تو وہ بات ایک بالکل الہدہ ہو جاتی ہے وہ ملک ملک اور وہ باعث نقصان بھی بنتی ہے اور باعث تشویر بھی بنتی ہے اور شرمندگی بھی بنتی ہے بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان اور رحیم اللہ یوسف زی صاحب آپ دونوں حضرات پروگرام میں شریک رہے انتہائی اہم موضوع وزیر خارجہ خاجہ عاصف کا دورہ امریکہ اور اس دورہ امریکہ میں ان کی امریکی حکام انتہائی اہم جو اور اعلی حکام ان سے ملاقات اور اس ملاقات کے بعد کی جو صورتحال ہے جو صورت اس وقت آہ بن رہی اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طریقے سے کوٹ کر رہا ہے آج کے پروگرام میں انہی تمام چیزوں پہ ہم نے غور کیا اور آہ ہمیں توقع ہے کہ آپ نے بھی بڑی اس آج کا جو جو ہمارا مقالمہ تھا بڑا اکسار حاصل گفتگو رہی ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی